اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارا ٹاپک اے ٹو زیڈ فار ایکس ٹریڈنگ کمپلیٹ ٹیٹوریل کے نام سے ہے اور آج کا یہ واحد ٹیٹوریل ہے جس کو ہم نے پروفیشنل فار ایکس ٹریڈنگ کورس پارٹ سکس کے حساب سے نام بھی دیا ہے آج اس ٹیٹوریل کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک دعویٰ کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اپنے دعویٰ پہ اس ویڈیو کے اختتام تک میں عمل کر سکوں اور کام کر سکوں اے ٹو زیڈ فار ایکس ٹریڈنگ کمپلیٹ ٹیٹوریل کے اندر میرا دعویٰ یہ ہے کہ اگر آپ نقصان کے اندر ہیں اس ٹیٹوریل کو سنیں گے سمجھیں گے فار ایکس کیا چیز ہے اس بزنس سے آپ لوگ کیسے پیسہ کم آ سکتے ہیں آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے اس چیز کو سمجھ سکیں گے آپ نے اکثر سنا ہوگا میں نے بھی سنا ہے کہ فار ایکس ٹریڈنگ بزنس کے اندر 90% لوگ ناکام ہو جاتے ہیں چند لوگ ہیں جو پرافٹ کے اندر آ جاتے ہیں اس کی دو وجوہات ہیں پہلی چیز کی 90% لوگ ہیں وہ اس وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں کہ وہ مارکیٹ سے بھاگ جاتے ہیں اب شاید میں ایک کامیاب ٹریڈرز میں سی ہوں الحمدللہ تو شاید میں نے آج سے دوہزار چودہ کے اندر شروع کیا تھا تو دوہزار چودہ کے اندر میرا ایک بار کامیاب ٹریڈرز کے اندر نام ہوگا اور جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو ناکام ہو رہے ہیں تو مارکیٹ کے اندر کامیاب لوگ بھی بہت زیادہ ہیں لیکن ناکام کی کاؤنٹنگ اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ زیادہ لوگ آتے ہیں زیادہ لوگ آتے ہیں تو آج کی اس ٹریٹوریل کی اختیام تک مجھے امید ہے اگر آپ لوگوں نے ان چیز کو سمجھ لیا جو آج پوائنٹس میں بولوں گا تو آپ کا شمار ان ناکام لوگوں سے کامیاب لوگوں کے اندر ہو جائے گا رمل کیا آپ لوگوں کے لئے بہت آسانی ہو جائے گا سب سے پہلی چیز کہ میں اس فاریکس ٹریٹنگ بزنس کو سب سے زیادہ پرافٹیبل بزنس کہتا ہوں آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا فاریکس ٹریٹنگ بزنس دنیا کا سب سے پرافٹ والا بزنس ہے اور اس پرافٹ والے بزنس کو سمجھنے کے لئے یہ کیسے بزنس ہے آپ کو میں چار پانچ مثالیں لوں گا فاریکس ٹریٹنگ بزنس غریب لوگوں کا بزنس نہیں ہے آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہوگا اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے مشکل ہو جائے گا اگر ایک آپ مدبست طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس بزنس کے اندر آپ لوگ آتے ہیں تو یا تو آپ لوگ انتہائی امیر ہو جائیں گے یا آپ کا شمار غریب لوگوں کے اندر ہو جائے گا اور آپ کو ایسے لوگ بھی اسی دنیا کے اندر ملیں گے جو لوگ کروڑ پتی تھے اور آپ سڑکیوں پر آ چکے ہیں اپنے بزنس کے اندر نقصان کر کر کے تو فاریکس ریٹنگ بزنس ہمارا ٹاپک ہے تو فاریکس ریٹنگ بزنس کے اندر یہ کن لوگوں کا بزنس ہے آپ لوگ کون ہیں آپ لوگ کیسے کام کر رہے ہیں کون لوگ کام کرنے والے اس کے اندر پرافٹ میں آئیں گے اس چیز کو آپ نے سمجھنی ہے سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو آج کے اس ٹیٹوریل کے شروعات میں بتائی ہے کہ فاریکس ریٹنگ بزنس غریب لوگوں کا بزنس نہیں ہے اگر اس بزنس کے اندر آپ کامیاب ہو جائیں گے یقین کریں آپ لوگ غریب نہیں رہیں گے تو فاریکس ریٹنگ بزنس کے اندر اصل بزنس ان لوگوں کا ہے جن کے پاس چالیس ہزار پچاس ہزار ڈالر انویسمنٹ موجود ہے آپ دنیا کے اندر کوئی بھی بزنس کرتے ہیں میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں پراپرٹی کے اندر لوگوں کو دیکھتا ہوں میں نے ان لوگوں کو بھی بزنس کے اندر دیکھا ہوا ہے جن لوگوں کے پاس کروڑوں روپے کی انویسمنٹ ہے اور میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جو ادھر پاکستان کے اندر ایک ڈیڑھ ڈیڑھ کروڑ روپے کا وہ گھر لیتا ہے اور اسی گھر کو وہ رنٹ کیوں پر لے دیتا ہے ڈیڑھ کروڑ کا گھر مہینے کا پچاس ہزار روپے رنٹ تو خود دیکھیں ڈیڑھ کروڑ روپے لگا کر وہ سال کا پچاس ہزار روپے اگر مہینے کا تو چھے لاکھ بنتا ہے اور چھے لاکھ کیوں پر اس شخص کو جو پرافٹ آئے گا وہ شخص وہ اس کے بعد اس کا جو اخراجات وغیرہ ہوں گے اس کے بعد اس کا جو سال کے بعد اخراجات وغیرہ اس کو سیٹ کرنے کے بعد اس بندے کو تقریباً چار لاکھ روپے پرافٹ آئے گا تو یہ ایک ایسا بزنس ہے جو بزنس کا قانون ہے اس کے اندر ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ ہم سو گو ڈیڑھ کروڑ روپے پر چار لاکھ روپے ایوریج اس شخص کو پرافٹ آ رہا ہے اور وہ بزنس ہے دوسری چیز میں آپ کو سمجھا ہوں گا کہ ہمارے پاس جو دکاندار حضرات موجود ہیں ان کے بیس لاکھ روپے کی دکان ہوتی ہے وہ صبح سے لے کر مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں اپنی دکان اوپن کرتے ہیں بارش ہو سردی ہو گرمی ہو دن ہو شام ہو رات ہو ہر ٹائم کے اوپر اپنے آپ کو اپنی پوری زندگی کو اس دکان کے اوپر لگاتے ہیں ان کی ٹوٹل انویسمنٹ اگر بیس لاکھ روپے ہے تو ان کے جو ڈیلی کی انکم آ رہی ہوگی وہ میرے حساب سے دو ہزار روپے ان کو ڈیلی کا پرافٹ آ رہا ہوگا اور دو ہزار کے بعد مہینے کے بعد ان کے جو اخراجات ہیں بھیجری کا بیل ہو گیا دکان کے رنٹ ہو گیا ان کو مہینے کا تیس ہزار روپے پرافٹ آتا ہے اور تیس ہزار روپے پرافٹ آنے کے بعد وہ شاہ سے تو بیس لاکھ کی انویسمنٹ پر صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے اور اس بندے کو بیس لاکھ تیس لاکھ روپے پرافٹ بیس ہزار سے تیس ہزار پرافٹ اگر تیس ہزار بھی کر لیں تو بارہ مہینے ہوتے ہیں ایک سال کے اندر تو اس کو تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے ایک سال کا پرافٹ ہوتا ہے اس کے بدلے میں وہ ان لوگوں سے اتنے جھکے بات کرتا ہے جو شاید ان کو بزنس کے علاوہ لفاظ وہ برداز کرتا ہے کہ شاید اس شخص کے لیے ممکن ہی نہ ہوتا کہ وہ اگر اپنا بزنس نہ کر رہا ہوتا تو ان لوگوں سے وہ ہاتھ ملاتا تو لوگوں کی گالیاں لوگوں کی بدزبانی سننے کے باوجود بھی ایک عام بزنس کرنے والا شخص بیس لاکھ پاکستانی روپے پر مہینے کا خرچ نکال کر تیس ہزار کماتا ہے یہ ایک بزنس ہے اور اس کے بعد بیس تیس ہزار میں نے آپ کو بولا مہینے کا اور سال کا تقریباً ساڑھے تین لاکھ روپے وہ بچاتا ہے یہ ایک بزنس ہے اس بزنس کو مائنڈ میں رکھ کر آپ نے اس بزنس کے انٹر ہونا ہے آپ کو دنیا کا سب سے پرافٹیبل بزنس لگے گا اب ہمارے پاس بدقسمتی کیا ہے ہم لوگ عام دکان کے اندر ہم ایک ریڈی والا ریڈی پر صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے اور ہمارے پاس آپ لوگ ہیں ہم لوگ ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو ویگ کے اندر ہمارے دو ٹیٹوریلز آتے ہیں فری سروسز ایڈیوکیشن ہیں اور تنی فاریکس کے اندر کیسے ٹریڈ کرنی ہر چیز فری میں آپ کو گائیڈ کرتے ہیں لیکن بدقسمتی آپ لوگ ان کے بھی اس چیز کی ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہماری ایوریج ویڈیو ایک تیرہ چودہ منٹ کی ہوتی ہے ایک تیرہ چودہ منٹ کی دوسری ہوتی ہے ویگ میں دو ویڈیو تو آدھے گھنٹے کے ہمارے ٹیٹوریلز سن سکیں یا ہم سے علاوہ کچھ اور جو لوگ ہیں ان کو آدھا گھنٹہ کونہ گھنٹہ ٹائم دے سکیں آپ لوگ سست ہیں جس کے وجہ سے یہ سست انسان جو ہیں وہ اس کو سیریس نہیں لیتے اس بیجنس کو اور سمجھتے نہیں ہیں اس وجہ سے یہ بیجنس ان کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے اس بیجنس کے اندر ہماری بھی کچھ سٹریٹیجیز ہیں نو لاس ہنڈرڈ پرسن منٹریڈنگ سٹریٹیجیز ہیں ان سٹریٹیجیز پہ اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کو ایک سال کا جو پرافٹ ہوگا وہ تقریبا تھرٹی پرسنٹ سے لے کر ہنڈرڈ پرسنٹ ہوگا لیکن میں ہنڈرڈ پرسنٹ پہ آپ لوگوں کا مائنڈ لے کر نہیں جاتا آپ لوگوں کا میں صرف تھرٹی پرسنٹ سے تھرٹی فائی پرسنٹ سالانہ پرافٹ میں مائنڈ لے کر آتا ہوں یہ بیجنس کن لوگوں کا ہے یہ بیجنس ان لوگوں کا بیجنس ہے جن لوگوں کے پاس جو یہ بیجنس ان لوگوں کے بیجنس جن کے پاس بڑی انویسمنٹ ہے ایک شخص ہے اس کے اکاؤنٹ کے اندر پچاس ہزار ڈالر بیلس موجود ہے بینک میں پڑھا ہوا ہے اور پچاس ہزار ڈالر کیوں پر اگر وہ صرف تیس پرسنٹ بھی بغیر لاز کے کام کرتا ہے تو اس کا کیا ہوگا نہ اس کو صبح بیٹھنے کی ضرورت نہ شام کو بیٹھنے کی ضرورت اور اگر وہ ایک سال کا سولہ سترہ ہزار ڈالر بھی پرافٹ کماتا ہے تو وہ شخص بہت اچھی طریقے سے پرافٹ میں جاتا ہے اس کا پچاس ہزار ڈالر کیوں پر پاکستانی روپےوں میں کنوٹ کریں تو ایک سو ساٹھ روپے ایک سو پینسٹ روپے ریٹ ہے تو اس کا تقریبا چوبیس پچیس لاک روپے خرچہ ہے تو ایک شخص جو اپنا ایک بلکہ متوسط کو چھوڑے امیر گھر کا بھی خرچہ جو ہے وہ سالانہ پچیس لاک نہیں ہوتا اور وہ بغیر اتنی محنت کی جتنی آپ وہ شخص عام بزنس کے اندر محنت کرتا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ پیسہ آرام سے وہ گھر میں کم آ سکتا ہے اور پچیس لاک اس کا گزر بسر ہو سکتا ہے اگر وہ تنی فارس کی بھی سپریٹیجز ہیں ان کے اندر بھی کام کر لے اپنی سپریٹیجز بنا لے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شخص پچاس ہزار ڈالر پہ پندرہ ہزار سولہ ہزار سترہ ہزار یا بیس ہزار ڈالر کم آتا ہے تو وہ شخص کامیاب ہے وہ شخص بزنس کا حق دار ہے اس بزنس کا اور وہ بزنس پچاس ہزار ڈالر پہ پندرہ سولہ ہزار یا اٹھارہ ہزار ڈالر کوئی بھی بزنس نہیں دیتا اور اکثر ایسا ہوگا کہ اس کو ففٹی پرسن پلاس سال پرافٹ ہوگا تو اس بزنس کی یہ کوئیاں ہیں کہ آپ کو یہ بغیر اتنی محنت کے جتنے آپ محنت کرتے ہیں آپ کو دنیا کا سب سے بڑا پرافٹ دے گا تو یہ بزنس بڑے انویسٹر کا ہے پچاس ہزار ڈالر ہے آپ نے سولہ سترہ ڈالر سال نہ کمال لئے بہت اچھا گزارہ ہو گیا دوسرے نمبر پہ آتے ہیں متواصل کا یہ تو میں نے امیر لوگوں کا بزنس بتایا تو امیر لوگ متواصل کا پانچ ہزار ڈالر والا ہے اس کو سال کا پرافٹ آتا ہے سولہ سو سترہ سو اٹھ ہرہ سو ڈالر تو اس کو تقریبا کام کرے اور ایک سال کے اندر وہ اتنا پرافٹ کمال ہے کبھی ستر پرسنٹ بھی آئے گا لیکن ایوریج تھائٹی پرسنٹ سے اوپر پرافٹ آئے گا اگر آپ تنین فاریکس کی کوئی بھی نولا سو ٹرڈ یہ دیکھتے ہیں کوئی بھی پلان بنا لے اگر آپ کے پاس پہنی انویسٹ مٹ بنا نہیں مجھے کال کر سکتے ہیں کسی اور بندے سے کال کر سکتے ہیں ہمارے کنٹیکٹ اڈریس ہیں وہ اس ٹائم کے آپ کے کمپیوٹر کے سکرین کے اوپر شو ہو رہے ہیں اسی ویڈیو کے اندر اب یہ بزنس بھی ان کے لیے ہے جو متواسط کی ہیں اور تیسرا بندہ بہت ہے جس بندے بیچارے کے پاس صرف پانچ سو ڈالر کی انویسٹ مٹ ہے وہ ایک بڑی تعداد پاکستان کے اندر لوگوں کی ہے ہنڈیا کے اندر لوگوں کی ہے ایشیا کے اندر لوگوں کی ہے اب اگر اس کو پانچ سو ڈالر اپنے انویسٹ منٹ کو اپنے چھوٹی انویسٹ منٹ کو زیادہ اخراجات پورے کرنے کی لئے بڑی ٹریلز لگائے گا تو وہ لاز کرے گا اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے آپ لوگوں کے لاز کی انویسٹ چھوٹی ہوتی ہے اور آپ کے ذہن کے اندر کچھ جاہل لوگوں نے یہ بات ڈالی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے ان پر میں بھی دیکھتا ہوں کہ پانچ سو ڈالر سے ایک ویک کے اندر دس ہزار ڈالر کمال ہیں پندر ہزار ڈالر کمال تو آپ بزنس کو ایز بزنس لے کر نہیں چلتے ایز جوا لے کر چلتے پیسو کی مشین پرسنٹ کمانا ہے اگر آپ سال کا تیس پرسنٹ کمائیں گے تو آپ پرافٹ کے لیے نہیں جائیں گے یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے آپ پانچ سو ڈالر پر کوئی پرافٹ نہیں لے سکتے آپ پانچ سو ڈالر پر کامیابی لینی ہے اگر آپ ایک سال جس شخص کا مستقبل وہ بہت آگے جانے والا ہوگا تو جو چھوٹے انویسٹر ہیں اس انویسٹر کو کم پرافٹ پر گزارہ کرنا چاہیے ایک دو سال کے بعد اس کے مارکیٹ کے اوپر گریپ ہوگی اس کے پاس سبر آ جائے گا اس کے اندر اتنی برداشت آ جائے گی کہ مارکیٹ کے اندر کس ترتیب سے مارکیٹ کو لاز یا پرافٹ میں دے کر اپنے آپ کو ٹریڈز لگانا یا ٹریڈز کو کلوز کرنے سے روک سکتا ہے اس کے بعد ایک وقت آئے گا دو تین سال آپ کریں گے اسی طرح گزاریں گے آپ کا پرافٹ ہوگا تو وقت کہ اے حباب آپ کو اتنا پیسہ دیں گے کہ آپ کے ہزار ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو جائے اور اس انویسٹمنٹ پہ آپ سالانہ اتنا پرافٹ بھی کما کر دے سکتے اپنا بھی گزارہ کر سکتے اپنا کہیں نہ کہیں سے پیسے کا بدنبست کر سکتا ہے اس کے پاس اپنا بھی پیسے آجاتا ہے تو اس ٹائم پر چار سال پانچ سال کے بعد ایک بڑا انویسٹر بن جاتا ہے بڑا بزنسمنٹ بن جاتا پرافٹ بزنس والا بن جاتا ہے جی میں نے آپ کو تین کیٹیگوریز بتائی امیر لوگ کیسے کام کرتے درمیان متواست طبقہ کے لوگ کیسے کام چند سو ڈالر سے کئی ہزار ڈالر ایک دن کی کم آئی اور ایک میرے دو میرے کے بعد اس کا ہاتھ کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے دس ہزار دے 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 یہ بزنس نہیں ہے کسی شخص کسی شخص کو یہ بات بولتے ہیں بے وکوف ہیں جہن ہیں گلت افضائی نہیں چاہیے آپ کی حوصلہ شک نہیں چاہیے کہ یہ ٹریڈنگ بے نہیں ہے جس بے کیوں پر آپ کام کر رہے ہیں بائی در اوی آج ہمارا ٹاپک میں نے آپ کو تین لوگوں کا بتایا ہے امیر لوگ کیسے کام کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں وریب لوگ کیسے کام کر رہے کر سکتے ہیں اور متوسط طبقے کے لوگ کیسے کام کر رہے ہیں اور کام کر سکتے ہیں میں نے آج کی ٹیٹوریل کے اندر آپ کو پوری کا فار ایکس کا دھانچہ کھڑا کر کے دے دیا ہے کہ اس طریقے سے آپ کام کر سکتے اکثر لوگوں کو دیکھیں آپ اپنے آپ کو دیکھیں اپنے گریبان میں دیکھیں اپنے جیب میں دیکھیں اپنے ماضی کو دیکھیں تو آپ لوگ نے دس دس لاک بارہ بارہ لاک روپے فار ایکس میں گم آیا ہو گا اب اس چیز کو آپ میرے نظریہ سے میرے ذین سے سوچیں کہ آپ نے دو سال کے اندر آپ لوگ نے دس لاک روپے اجاد اب دس لاک کے اوپر اگر اس لائم کے اوپر کام کرتے اور آپ 30% بی سالانہ پروفٹ کماتے تو تین لاک پہلے سال میں کماتے تین لاک آپ دوسرے سال میں کماتے تو دس لاک کی انویسٹمنٹ کے اگر آپ سکے اپنے پروفٹ کا نقصان کھ لیا اور تیسری چیز آپ مارکیٹ کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا اور آپ پروفٹ کے اندر نہیں آسکے کامیاب ٹریڈر کی لیسٹ سے نکل گئے آپ کا دل ٹوٹ گیا ہے اور مارکیٹ آپ کو مارکیٹ نے آپ کو لیتار دیا بزنس آپ کو لاک پتی سے کروڑ پتی بنا دی دن میں دو دن دن میں وہ بندہ باغر ہے وہ بندہ آپ کو بے وکیو بنا رہا ہے سوشل میڈیا کے اندر ہے وہ شخص کو چھوڑ دیں اور لاسٹ میں پر میں آپ لوگوں کو ایک چیز بولوں گا کہ میں فاریکس میں نقصانات کی بہت سی وجوات ہیں اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے اور میں نے اپنے معاشرے میں بھی دیکھی ہے کہ یہاں بھائی بھائی کے ساتھ مخلص نہیں ہے آپ لوگ اپنے ٹیچر کے ساتھ مخلص نہیں آپ لوگ جھوٹ بولتے میں جھوٹ بولتا میں آپ سے مخلص نہیں ہوں آپ مجھ سے مخلص نہیں اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھ جو سگے بھائی ہیں اور سگے بھائی بھی ایک دوسرے سے مخلص نہیں جب یہ لوگ ایک دوسرے سے مخلص نہ ہو نا یہ چیز آپ لوگوں کے لئے بہت بڑی زلالت کا ذریعہ بنتا ہے کیا ہوتا مجھے اکثر لوگ کہتے میں آدھا گرنٹ ٹائم دیتا ہوں بیس منٹ ٹائم دیتا ہوں سمجھ جاتا ہوں کہ آپ لوگ ایسے کام کریں اس ترتیب سے کام کریں دوسرے دن کیا ہوتا ہے اس بندے کو دس بندے سوشل میڈیا پر فار ایکس کنگ آجاتے ہیں فار ایکس کنگ آجاتی ہیں لڑکیوں کے نام سے لڑکوں نے آئی ڈی بنا کر یہاں پہ دو جہان کے لڑکوں کو تھگ تھگنا شروع کیا ہوئے ہیں انجیکشن لگانا سکیم کرنا شروع کیا ہوئے اور ہم بولے لوگ ہیں بس لڑکی کے میسیج آگیا بس انجیکشن لگوا لیا چلے اور نہیں تو بات کرے گی اور وہ بات کرتے کرتے ہم سے مال و مطا چھین لیتی ہے تو ہر بندے سے مشورہ نہ آنے زندگی میں ایک مخلص بندہ ڈوڑے میں آپ کو پھر بول رہا ہوں اگر آپ نے فار ایکس میں کامیاب ہونا ہے ایک کامیاب ایک مخلص بندہ ڈوڑے یہ فار ایکس جو کنگ بنے ہوئی ہیں میں اللہ معاف کر میرے مو اسے کچھ غلط نکل جائے گا یہ سارے گھٹیا ترین لوگ ہیں اور یہ سارے لیوزرز لوگ ہوتے ہیں ان کے لوگوں سے دس لوگوں سے مشورہ اللہ کا نام ہے نام اگر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اپنے لوگوں کو کہ ایک شخص نے پکچر لگائی ایک تصویر بنائی کسی اٹے پہ حجوم والی جگہ پہ لگا لی اور کہا اس کے اوپر جو جو غلطی ہیں آپ لوگوں نے اس کے اندر نکال شروع کر دی نی کوئی گیا میری طرح ہے آپ کی طرح آیا دوسرے نے دیکھا تو وہ پین سے پوری کی پوری پکچر تھی کالک کے نشان ہی تصویری نیلی پیلی ہو چکی تھی جس دوسرے دن اس نے ہر بندے نے کہا جس کے اندر جو غلطی ہے فلاں غلطی ہے دوسرے دن اسی مصور جس نے پکچر بنائی تھی اس نے بولا جو غلطی کو سیٹ کر دیں تو کسی بندے نے ہاتھ پی نہیں لگایا تو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں ایک کامیاب بندے کی پیچھے لگیں اس کی ہر بات کو معنی آپ لوگ نہیں مانتے بلیو می میں فاریکس کے اندر فاریکس کے اندر اگر آپ پاکستان کے اندر لوگ مجھے نہیں جانتے میں نہیں ملا ان لوگ کو بہت سی بڑی تعداد ان لوگ کی ہے جو لوگ کامیاب ہیں پرافٹ کے اندر ہیں اور آج الحمد اللہ وہ اچھا پیسہ کمار رہے ہیں تو ان کا جو میں نے ریزلٹ دیکھا ہے وہ لوگ اتنے مخلص ہیں اتنے زیادہ اچھی کوئی چیز سکھائے دوسرے دن وہ ہم شروعی کے اندر بولتے ہیں جس کو کام سکھاؤ گے تو دوسرے دن تمہارا باپ بن جائے گا ایسے لوگ ہمیشہ دوکھا دیتے ہیں اور ایسے لوگ جو دوکھا دیتے ہیں وہ ان کی غلطی نہیں ہوتی وہ غلطی ہوتی ہم لوگ علم عزت نہیں کرتے تو آپ لوگ نے علم پھیلانا ہے ان لوگ جن کو نہیں جانتے دنیا آپ کی عزت کرے گی اور اگر آپ کے اندر یہ خامی ہے کہ آپ نے کسی ایک بندے کو پکڑے چار بندوں سے مشورہ کریں آپ ناکام ٹریڈر ہیں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ کامیاب ہونے چاہتے ایک بندہ پکڑے اگر وہ آپ جاننے والا کلوز اس بندے کو پکڑے لیکن شرط یہ ہے مخلص ہونا چاہیے اس کے دل میں آپ کی قدورت نہیں ہونی چاہیے تو اگر کسی یوٹیوبر کو پکڑ لیں کسی کو پکڑ لیں لیکن ایک کامیاب اور مخلص ایک بندے کی کہنا مانے آپ کامیاب ہو جائیں گے اور اگر میں آخری بات آج کی کہ پوری زندگی آپ نے جس سے لفظ سیکھا اس شخص کو اس شخص کی عزت نا کی پوری زندگی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے میں نے جس شخص سے فاریکس کا لفظ سیکھا ہے وہ شخص اس ٹائم کے ان پر میرے انڈر کام کرتا تھا آج بھی اس نے مجھ سے ہزاروں لاکھوں زیادہ سیکھ لیا ہے پرافٹ میں ہے اللہ نے مجھے بنایا ہے لیکن میں آج پھر روپی کہوں گا اس شخص کی عزت شاید تا قیامت کرتا ہوں کیونکہ میں لوگ بھی آج علم پھیلا ہو ہے تو شاید یہ نہیں کی اس شخص کے کھاتے میں آئے گی اس آج کا حزت کریں اور ویڈیو کے اندر کومنٹس دیا کریں آپ کی کومنٹس آپ کے لائک ہماری حوصل افضائی کرتے ہیں باقی ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی ویڈیو دیکھیں نہ دیکھیں ہم لوگ کی تمام سروز فری ہیں تو یہ آج کا ہمارا کورس ہے ای ٹو زی کمپلی ٹیٹوریل میں نے آج کی اس ٹیٹوریل کے اندر آپ کو بتایا یہ فار ایکس بزنس کیا ہے امیر لوگوں کا بزنس ہے غریب کیسے کرے غریب اپنے آپ کو کیسے کامیاب لوگوں کی فیرس میں آئے کم پرافٹ کمانا نقصان نہ لینا یہ آپ کی کامیابی کے ذریعہ ہے زیادہ پرافٹ کما کر دوسرے دن اجار دینا یہ آپ کی ناکامی کے ذریعہ ہے اپنے اساطزہ کی عزت کریں اور ایک مخلص بندے سے مشورہ کریں ہر بندے سے مشورہ لینا یہ چیز نہیں ہے اور جس سے مشورہ لیں اس کی ہر چیز پر عمل کریں اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی اور اپنی طرف سے کوئی چیز کو ریموو بھی نہیں کرنا جو شخص آپ لوگوں کو کامیاب کرتا ہے کامیابی سکھاتا ہے کافی ہوگیا آج کے آپ محون آپ کامیابی لگ podcasts موسیقی